ہندوستان نے نیپال حکومت کی طرف سے کالا پانی اور لیپو لیخ کو نیپال کا حصہ ظاہر کرنے کے مقصد سے یک طرفہ طور پر ایک نیا نقشہ جاری کرنے پر سخت ناراض کی کا اظہار کیا اور الزام آئیت کیا کہ نیپال کی قیادت سرحدی معاملے پر دو طرفہ صفارتی باتشیت کے لیے ماہل خراب کر رہا وزارت خرجہ کے ترجمان انراغ شریواصف نے نیپال کے اس اقدام کے بارے میں نامہ نگاروں کے سوالات کے جواب میں کہا کہ حکومت نیپال نے نیپال کا ایک ترمیم شرع سرکاری نقشہ جاری کیا ہے جس میں ہندوستانی علاقے کا احادہ کیا گیا یہ یک طرفہ کاروائی تارقی حقائق اور شواہد پر مبنی نہیں ہے یہ اقدام ذر التوار سرحدی امور کے صفارتی مذاکرے کے ذریعے مفاہمت کے باہمی اتفاق رائے کی منافی ہے اس طرح مسنوی دھنگ سے کیے گئے دعوے ہندوستان خبول نہیں کرے گا شروع سب نے کہا ہے کہ نیپال اس بارے میں ہندوستان کے مستقل موقف سے بہت خوبی واقف ہے اور ہم نیپال حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کا بلا جواز نقشہ اخترا کرنے سے باس رہے اور ہندوستان کے خودمختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرے ہمیں امید ہے کہ نیپالی قیادت ذر التوار سرحدی مسئلے کے حل کے لیے صفارتی گفت وشنیت کی مصبت فضا پیدا کرے گی ہندوستان نے حالیہ دہائیوں میں نیپال کے بارے میں شاید ہی کوئی سخت بیان دیا ہو اس بیان میں ہندوستان نے نیپال کے قیادت کو دو مضبوط اشارے بھی دیئے ہیں پہلا اگر نیپال اپنا موقف تبدیل نہیں کرتا ہے تو لوگ ڈاؤن کھلنے تک مجوزہ سیکرٹری ہرش وردن شرینگلا کے کٹمانڈو کے دورے کے موقف پر دوبارہ غرخص کیا جا سکتا ہے اور دوسرا دونوں ممالک مابین صفارتی تاتل کھڑا ہونی کا قدشہ پیدا ہو سکتا ہے آرمی چیف چنرل ایم ایم نروے نے حال ہی میں کہا تھا کہ نیپال کے قیادت بیرونی اشارے پر کالا پانی اور لیپو لیق قطے میں ایک سرحدی تنازیہ اٹھا رہی ہے ان کا اشارہ چین کی طرف تھا موسیقی